مجھے ایکٹر بننا تھا دراصل پرینکسٹر مجھے بننا تھا بھی نہیں پرینک کرنے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے اور کیا سوچ کر آپ نے پرینک کا انتخاب کیا پھر میں نے ایک ویڈیو بنایا ایک ایلین ڈانس بڑا بڑی یہ ہے میں انڈین سٹائل پرینک پاکستان میں پہلے لانے والا میں ہوں جو بولیوڈ کے سٹائل میں اے کیا کر رہے لے تو اتھر سے گیا شانہ بلدے لے یہ پرس ٹیم میں لیا تھا میں چاہتا ہوں کہ ہو کوئی لڑکی آپ ڈھونڈ دیں میں کر لوں گا میں ڈھونڈ کے دوں آپ کر لیں گے آپ کی پسند کیسے یہاں پہ بتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو میں ہوں صدرہ جببار اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں آپ کے اپنے شو سٹوری آف سکسیس میں تو ناظرین آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعرف کے موت آج نہیں ہیں انہوں نے اتنے کم وقت میں اپنی سکسیس اتنی زیادہ کمالی ہے اور آج کے اس دور میں اتنے نفسہ نفسی کے دور میں وہ لوگوں کے چہروں پر سمائل لے کر آتے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھ کر کسی انسان کا کیسا بھی موڑ ہو وہ ہسنے ہی لگ جاتا ہے تو میں آپ کو زیادہ باتیں نہیں کروں گی دریکٹی ان سے ملواتے ہیں ہمارے ساتھ مہجو مہران حاشمی سے السلام علیکم سب سے پہلے تو تینکیئے سو مچ آپ نے اتنی تعریف کی بہت شکریہ ہے شکریہ کس بات کا آپ واقعی میں تعریف کے قابل ہیں اور آج کل جو آپ کام کریں اتنے کم وقت میں آپ نے ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ اچھا کام کریا ہے تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ اتنا سب کچھ آپ نے اتنے کم وقت میں کیسے کر لیا اور ہمارے جو سارے لوگ ہیں وہ آپ کی سکسیس کی سٹوری جاننا چاہتے ہیں سکسیس کی سٹوری تو کوئی نہیں ہے بس میں نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ محنت کی کام نہیں چھوڑا سب سے پہلے میں نے دوہزار سولہ میں چینل بنایا تھا تو شروع شروع میں میں ڈالتا ہے اسلامیک ویڈیوز پھر کیونکہ میں سوچ رہا تھا یار کچھ اچھا کام کرتے ہیں تو میں نے اسلامیک ویڈیوز ڈالنی شروع کی تو کسی نے نہیں دیکھی پھر میں نے کہا یار کچھ زرہ میں بولی وڈ بچپن سے بہت زیادہ دیکھتا تھا اور بہت ان کا سٹیل مجھے پسند تاکشے کمار گوینڈا شارو خان اور شد وارسی بھی مجھے کافی پسند ہے اور بہت سارے ایکٹرز ہیں جو مجھے پسند تھے تو میں بولی وڈ بہت دیکھتا تھا پھر میں نے سوچا ہے کچھ بولی وڈ سٹیل موائن جو ہوتے ہیں بولی وڈ وڈ سیلٹی جو بولی وڈ کا سین ہے اگر کوئی میری ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی بے فکرے مووی کا ترائلر آیا تھا جو رنویر سنگھ کی مووی تھی تو اس کا ترائلر آیا تھا اس میں ایک سین تھا کہ ہروین رنویر سنگھ کو بولتی ہے پھر اس نے مجھے ایسا حال کیا ایسی ایسی جگہوں پہ مجھے مارا جو میں ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھا سکتا تھا پھر یہ میں نے ویڈیو ڈالی اور ویڈیو وائرل ہو گئی میرے پاس سبسکرائبز ڈیٹ دو آزار کے قریب آگئے تو میں نے کہا یہی کام کرتا ہوں اس میں تو بھئی ویوز آرہیں تو میں نے یہ کام کنٹینیو کیا پھر میں نے کافی تین چار اس طرح کے بنایا سلمان کان کی مووی کا میں نے ایک سین بنایا تھا ٹائکر زندہ ہے میں وہ بچے کا بم ڈیفیوز کر رہا ہوتا ہے میں نے ایسا بنایا ہے بم اوڑ گیا آپ لوگ اوڑ گیا ہے سارے اس طرح کے میں نے بنایا ہے کوئی نہیں چلا پھر میں نے کام چھوڑ دیا میں نے کہا یار نئی فائدہ نہیں ہے کوئی تھی دو آزار سولہ میں میں نے سرٹ کی اسلامیک ویڈیوز دو آزار سترہ میں میں نے یہ والے وائنز بنایا تھے اس کے بعد میں نے بلکل ہی چھوڑ دیا الحمدللہ وہ تب شروع میں سب ریال ہی تھے وہ بعد میں تھوڑا سا کرنے لگے وہ بھی بتائیں گے آگیا آپ کو اس کے بارے میں بھی تو وہ موبائل سے ہم لوگوں نے شوٹ کیا تھا اور وہ ابھی بھی میرے چینل پر موجود ہو گی ویڈیو بعد میں اس سے تب یہ چار ہزار گھنٹے والا ڈراما نہیں تھا کہ یہ ایک ہزار سبسکرابر چار ہزار گھنٹے تو اس سے پیسے بھی بننے شروع ہو گئے لیکن بعد میں اس کو ایک میوزکیوز کیا تھا اس کے وجہ سے کابی رائٹ کے ایشو آگیا خیر اس کے کچھ تین لاکھ ویوز کروس ہو گئے میں نے کہا یہ ہی کرنا ہے پھر میں نے ایک ویڈیو بنایا ایک ایلین ڈانس بڑا مشہور تھا شاید آپ نے دیکھا ہوا ایلین ڈانس وہ میں نے جا کے نازم آباد کا چوک ہے جہاں رش ہوتا ہے بازار میں وہ میں نے وہاں پہ جا کے کیا تھا ڈانس پبلک کے بیچ آپ نے خود کیا تھا وہ ویڈیو آج بھی میرے چینل پر موجود ہے وہ میں نے کیا تب اس کے بھی کوئی دس بار آزار ویوز تب آگئے میں نے کہا یار زبردست سبسکرائبر ہزار دو آزار ہے ویوز آرہے پھر ہم نے اور اس طرح کے پرائنکس بنایا ایسے کرتے 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 پھر میں نے ایک جنرل سٹور پرائنگ بنایا جو پہلا میرا ون ملین پر گیا تھا وہ پرائنگ پچہ آزار سبسکرائبر کراس ماشا اللہ سے آپ کی سکسس کی سٹوری تو ماشا اللہ بہت اچھی ہے اور زاہر سے باتیں جو لوگوں کو پسند آتا ہے مہران نے بوچ سپک کی اور آج بھی اسی کو پکڑ کے چل رہے ہیں تو مہران آپ نے سوچا تھا کہ آپ اتنے بڑے سٹار بن جائیں گے اور لوگ آپ کو اتنا پسند کریں گے آپ کے پرائنک کی وجہ سے پہلے تو میں سٹار نہیں مانتا آپ کو میں ابھی بھی عام انسانی ہوں اور میں نے نہیں سوچا تھا اتنا زیادہ مطلب ابھی 1.4 ملین فالورز فیس بک پہ ہیں ماشا اللہ سات لاکھ سبسکرائبرز یوٹیوب پہ ہیں ماشا اللہ ٹک ٹاک پہ میں بہت کم ویڈیوز ڈالتا ہوں اس کے باوجود بھی ساڑھے پانچ لاکھ سے اوپر ہے ٹک ٹاک میں رہے ہیں اور پھر بھی آپ سٹار نہیں مانتے نہیں کیونکہ سٹار میں اپنے آپ کو تب مانوں گا اگر میرے باز ڈائمنڈ پلے بٹن آجائے انشاء اللہ انشاء اللہ بہت جلد جو کہ ابھی کسی کے باز بھی نہیں ہے کسی کے باز بھی نہیں ہے نادر علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بہت زبردست پاکستان میں جو یوٹیوب پہ پرنکس لائے تو نادر علی لائے اس کے بارے میں خیال اچھا ہی ہے انسان کیسے نہیں پتا ملا نہیں ہوگا بھی ان سے لیکن کام میں تو ایک نمبر ہے دیکھیں یہ آنیسٹ مندے بھی ہیں ساتھ ساتھ ڈاؤن ٹو ارث بھی ہیں جو کہ بلکل اتنا زیادہ آپ کو سٹار نہیں مانتے لیکن ہم تو ان کو سٹار مانتے اور ان کی فین فولوئنگ پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر بھی بہت زیادہ اور انڈیا میں آپ کی کافی زیادہ فین فولوئنگے انڈیا میں فین فولوئنگ ہونے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے میں انڈیا سٹائل پرنک پاکستان میں پہلے لانے والا میں ہوں جو بولیوڈ کے سٹائل میں یہ فرس ٹیم میں لیا تھا پھر میرے سے بہت لوگوں نے کوپی بھی کیا آپ کو مل جائیں گی ویڈیوز تو یہ سٹائل لوگوں کو بڑا پسند ہے انڈینز کو کیا ہے یہ تو ہمارے ممبئی کے زبان میں بولے تو بمبئی کے باشا میں بول رہے لیا یار تو ان کو پسند آیا تو انڈیا سے میرے کافی زیادہ ہفتہ وصولی پرنکس جس میں میں بابو حرامی کا کیریکٹر لائے تھا تو وہ کافی لوگوں کو پسند آیا تو اس لیے انڈیا کے کافی زیادہ ہیں چاہنے والے اور میں خود انڈین تو میں نے کوئی آپ مووی کا نام ایسا لے جو میں نے نہ دیکھی ہو میرا کام ہے ویڈیوز بنانا اور جو مجھے فری ٹائم بچتے ہیں میں بولی وڈ دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے شاک ہے بچنسے اور مجھے بولی وڈ پسند ہے اب کولی نمبر ون بھی آرہا ہے جو گویندہ کا ریمیک ہے اس پرنکا بیڑا غر کردیا لوگوں نے گویندہ کو میں اتنا پسند کرتا ہوں تو دیکھیں گے کیسی ہوگی آنے والی ہے چلے انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے گویندہ نے جو بنائی تھی وہ دیکھنے والی ہے میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا گویندہ والی گویندہ والی گویندہ نمبر ون سب نے دیکھی ہے ورن دون کی میں ابھی بینہ دیکھیں بتارو گھٹیا ہی ہوگی چلے ہم سب نہیں دیکھیں گے جب پرنک کرنے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے اور کیا سوچ کر آپ نے پرنک کا انتخاب کیا کہ آپ کو یہی کرنا ہے میں ویڈیوز کے حوالے سے آپ پوچھ رہی ہیں نہیں نہیں یوٹیوب سے ہی پہلے آپ کیا کرتے تھے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یوٹیوب نہیں تھا جب میں نے بہت کچھ کیا ہے زندگی میں پہلے تو میں دبائی میں تھا وہ بہت لمبی کہانی ہے پھر وہ بہت آپ کو پیچھے جانا پڑے گا ایک ویڈیو میں میں نے سارا کچھ بتایا ہویا ہے نہیں ہم سب جاننا چاہتے ہیں سٹوری آف سکسس میں آپ کی سکسس کی سٹوری اور اس کے پیچھے کی ساری کہانی میں آیا تھا دو ہزار چودہ میں کراچی اس سے پہلے میں ہوتا تھا ابودابی میں پیدا بیدری میں تو یہاں میں آیا دو ہزار چودہ میں میں کچھ نہیں کرتا تھا پھر میں نے یہاں وہاں سے پیسے جوال کر کر کے میں نے موبیل کے دکان کھولا ہے اس پہ بھی میں نے کافی کام کیا ہے اور میں نے ایک دو اور بزنس سٹرائکیں جن سارے فلوپ ہوئے ہیں پھر میں نے جاپ کرنی چاہی تو میرے لائک کوئی جاپ تھا نہیں میرے جو میں وہاں پہ پڑھا تھا انڈین سکول میں اور انڈین کالج میں تو میرے انٹر اور میٹرک کے سیٹیفیکیٹس بھی انڈین ہیں تو یہ مسئلہ ہو گیا ابودابی میں جہاں میں تھا وہ ایک انڈین انسٹکیوٹ تھا جہاں میں پڑھتا تھا تو وہ یہاں تو قابل قبول ہے نہیں تو جوب اس کے بغیر ملنی بہت مشکل ہے تو جوب نہیں ملی پھر میں یوٹیوب کی طرف ہی آیا کیونکہ دوزار چودہ میں میں آیا اور سولہ میں میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کر دی ایک ایکٹنگ کا شوق تو مجھے شروع سے تھا مجھے ایکٹر بننا تھا دراصل پرینکسٹر مجھے بننا تھا بھی نہیں لیکن اب لوگوں کو جو پسند ہے وہ کرنا پڑے گا اب بھی اگر مجھے آگے چانس ملے گا زندگی میں تو میں ایکٹنگ کروں گا میں پرینکس نہیں کروں انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں جس طرح آپ نے پرینکسٹر بن کے اتنی زیادہ خوب لوگوں کی داد وصولی ہے اسی طرح آپ ایکٹر بن کے بھی واہ واہ خوب بڑھو رہے اور آپ ٹاپ پر جائیں انشاءاللہ آمین اچھا میں آپ سے ایک سوال کروں گی یہ پرینکسٹر سوال ہے آپ کی فیملی کا تعلق بہت زیادہ مطلب ریلیجس آپ کی فیملی ہے اور پردے کا بڑا اعتمام ہوتا ہے تو ان کی طرف سے آپ کو کبھی مشکلات کا سامرہ کرنے کی نوبت آئی دیکھیں میں ایک بلوچ گھر سے ہوں میرے ماں باپ دونوں بلوچ ہیں اور میرے امی ابو کزن ہیں مطلب شادی جب ان کی ہوئی تو کزن ریلیشن میں سے شادی ہوتی اس طرح سے تو مطلب ایک ہی خاندان ہے ان کا تو ہمارے ہاں یہ سب نہیں ہوتا میڈیا پرینک ویڈیوز اور پردہ بالکل ہے آج بھی میرے گھر کی کوئی خاتون بنا نکاب برکے کے نہیں نکلتی اور اچھی بات ہے میں تو اس چیز کو اچھا سمجھتا ہوں اچھی بات ہے پردہ تو ہر عورت کو کرنا چاہیے مشکلات مجھے اس لیے نہیں آئیں کیونکہ میں لے لکا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے دوسری بات میری والدہ اس چیز سے بڑا درتی تھی جو ہم لوگ مار کھاتے ہیں پہلے ہی پرینک میں میں نے کتے کی طرح مار کھائی تھی وہ جو چیرپولنگ پرینک ہے تو اس میں بائک پر ہم لوگ نے کرسی کھیچی لے لگے کی اور میں بائک پر بیٹھا میں نکل کے اس نے مجھے پیچھے سے بائک سے گرایا اور مارنا شروع کیا تو میری کس کی امی نہیں ڈریں گی ماں تو ڈریں گی والدہ ہوتی ہی ہے زین اور کوئی ایسا پرینک جس کو کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو اور آج بھی آپ کو وہ یاد ہے میرے ساتھ تو ایسے بہت سارے پرینکس ہوئے ہیں اور ایک تو میرے ساتھ ایسا ہوا جو آڈینس میں سے کسی نے بھی ویڈیو دیکھی نہیں ہم لوگ ویڈیو کر رہے تھے اتنے میں ایک گاڑی آئی پولیس کی اور اس نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے ویڈیو کرنا منع ہے آپ ویڈیو نہیں کر سکتے یہاں پہ تو ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کیمرہ ومرہ لے کے گئے اپنا تو آگے پھر ہم تھوڑا آگے اپنی گاڑی میں جب ہم نکلے تو پیچھے پولیس کی گاڑی آئی اور ہمیں روکا آگے ہمارے ساتھ بہت سارے مسئلے آپ نے یہاں ویڈیو بنائی ہے غیر قانونی ہے فلان جگہ ہے جگہ کا نام میں نہیں لے سکتا تو یہاں پہ تو الاؤٹ نہیں ہے اپنے ویڈیو کی تو بہت لمبا ڈراما ہوا اور اینڈ میں لے دے کے فون ان نے بھی یہاں وہاں سے کروایا تو مسئلہ حل ہو گیا تو وہ مشکل ہوئی کافی محنت کر کے ایک ہورر فرینک میں نے بنایا تھا لوگ کہتے ہیں ہورر ویڈیو بنا ہورر ویڈیو بھائی بنائی تھی یہ افلوٹ نہیں کرنی تھی تو میں کیا کر سکتا ہوں تو یہاں سے یہ والے مسئلہ ہوا تو اس کے بعد پھر میں نے سکیری پہ تھوڑا دھیان کم دیا لیکن سکیری ویڈیو آئے گی بہت جلد انشاءاللہ پکا میرا وعدہ ہے چلے مہران ہاشمی نے ہمارے ساتھ وعدہ کر لیا ہے تو آپ کو بہت جلد ہورر پرینک دیکھنے کو ملے گا پرینک دیکھنے میں آسان لگتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کتنی زیادہ محنت ہوتی ہے اور کتنا زیادہ سٹیمنہ یوز ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو نہیں اندازہ ہے اس وقت مہران کی باتیں سن کے آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا جس طرح کی تکلیفیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پرینک کرنے کے لیے اور آپ لوگ دیکھتے ہیں سرہاتیں آپ لوگوں کا شکریہ اچھا مہران مجھے یہ بتائیے کہ سٹار بننے کے بعد آپ میں تبدیلی کیسی آئی یہ مطلب پہلے آپ کیسے انسان تھے آپ تو ظاہر سے باتیں لوگوں کے فون کا بھی ریپلائے نہیں کرتے ہوں گے ایسا ہوتا ہے اس کی تبدیلی کی وجہ کچھ لوگ بزی ہو جاتے ہیں لوگ سمجھ لیتے ہیں مغرور ہو گیا لیکن آپ اصل وجہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں دیکھیں پہلے تو میں آپ کو پہلے بھی کہے چکا ہوں سٹار تو میں ہوں نہیں لیکن یہ ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں کافی زیادہ تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم آپ ہیں سٹار آپ مان لیں ہوتا یہ بہت سارے میسجز آتے ہیں اب انسٹرگرام میں میرے ایک لاکھ بیس زار سے پلس فالوورز ہیں اب میں لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ ریپلائی نہیں کر سکتا میں کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں آج بھی کرتا ہوں آج بھی آپ میرے ویڈیوز کے کمنٹس اٹھا کے دیکھ لے تو میں نے ہارٹ بھی دیا بہت ہے لائک بھی کیا بہت ہے ریپلائی بھی کیا بہت ہے مجھے نہیں لگتا کسی کے ساتھ لاکھ سبسکرائبر ہیں اور وہ کمنٹس کو جا کے ہارٹ دیتا ہوگا یہ خود کرتے ہیں آپ سب چیزیں مینج میرا چینل کا پاسوارڈ ملے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں وہ میں سارا خود ہی کرتا ہوں تو اسی لئے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ لوگوں کو ریپلائی بغیرہ کرتا ہوں اور چینجنگ کا آپ نے جو پوچھا تو چینجنگ مجھ میں یہ آئی ہے کہ میں پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ذرا نرم مزاج ہو گیا ہوں پہلے میں غصہ کافی کرتا تھا لیکن اب میں نہیں کرتا کیونکہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کسی کو ایسا نہ لگے کہ یہ کہیں مغرور تو نہیں ہو گیا اس چیز کی وجہ سے اب میں زیادہ لوگوں سے اچھے سے ملتا ہوں پہلے سے زیادہ بلکل دیکھنے سے ہی لگتا ہے مہران بہت زیادہ ڈاؤن ٹو ارث ہیں اور پہلے جتنے ہوں گے مہران پہلے میں نہیں جانتی تھی لیکن جتنا میں مہران کو جانتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ڈاؤن ٹو ارث ہیں اور اتنی زیادہ ہیلپ کرتے ہیں نا لوگوں کی اور جو شورٹ فلم بنائی تھی ابھی مہران نے اس میں ایک ڈائلوگ تھا مہران بہت زیادہ نرم دل کا انسان ہے وہ واقعی میں مہران اصلی میں بہت زیادہ نرم دل کے انسان ہے مہران آپ مجھے بتائیں سوال سے پہلے میں ایک ایٹ کرتا ہوں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے اور کسی کا نہیں میں یہ سوچتا ہوں کہ اب میں گھر کسی سے بتمیزی کروں یا ایسا کبھی کبھی مجھے غصہ بھی آتا ہے کبھی مطلب ایسے سینز ہو جاتے ہیں جب میں میرے گھر کوئی آتا ہے تو مجھے اچھا نہیں ہے کیونکہ یار میرے جیسے کہ آپ نے کو میں نے بتایا میری فیملی کے بارے میں ہمارے دو گھر ہیں آمنے سامنے دونوں ہمارے مطلب ایک میں میرے خالہ وغیرہ رہتے ہیں تو دونوں ہمارے آنا جانا لگا رہتا ہے یہ ہمارے گھر کا سسٹم ہے لیڈیز کا آنا جانا لگا رہتا ہے اب کوئی مجھ سے ملنے آیا اور باہر آکے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز گھر نہیں آیا کہنے باہر میں مل جاؤں میرا دل آپ لوگوں کا باہر میں کئی ملوں اگر میں نہ ملوں آپ سے تو مجھے جو کہنے آپ کہہ دیجئے گا گھر پہ آنا وہ تھوڑا سا پھر وہ لیکن پھر بھی کوئی آتا ہے تو میں اس سے پیال سا سمجھاتا ہوں کہ میری جان آپ باہر مل لو گھر آنا نہیں اچھا جتنے لوگ بھی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ زین کے انسٹرگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں زین سے آپ لوگ ملاقات کا کہیے ہم ملیں گے لوگوں سے گھر پہ نہ میرے نہ زین کے گھر پہ نہیں انسٹرگرام پہ زین کے آپ لوگ رابطہ کریں کیونکہ اس کے پاس اتنے سارے میسیجز نہیں آتے تو وہ ریپلائی کر پاتا ہے اور میں ایڈٹ کا کام بھی خود دیکھتا ہوں آئیڈیاز بھی میں خود سوچتا ہوں گھر پہ میں ہوتا بھی نہیں ہوں تو گھر پہ جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور میرے گھر پہ میرے بھائی ہیں بھائی میرے کبھی دوبئی ہوتے ہیں کبھی یہاں ہوتے ہیں تو بچا کون صرف گھر کی لیڈیز بچتی ہیں تو اس کی لئے مناسب نہیں ہے گھر پہ جانا مجھے بھی کس سے ملنا ہو تو میں اس کے گھر پہ نہیں جاؤں گا تو میری ریکویسٹ ہے جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ میرے ساتھ کافی دنوں سے یہ ہو رہا ہے کافی لوگ گھر پہ آ رہے ہیں اور میں بڑے پیار سے سب کو منا کر رہا ہوں میں تو ہوتا نہیں ہوں تو ایک بار ایک بندہ یہ پہلی بار میں اس پلیٹ فارم پہ یہ بات کہہ رہا ہوں میرے گھر کے باہر ایک دکان ہے جہاں پہ مطلب یہ نارمل گروسری وغیرہ گروسری یہ سمجھے سامان وغیرہ راشن کے یہ وہ ملتے ہیں تو ایک بندے نے وہاں سے پوچھا مہران یہی رہتا ہے تو اس نے کہا ہاں یہی رہتا ہے اس کو بچارے کو پتہ نہیں تھا اس نے کہا ہاں ادھر گلی ادھر تو لٹرلی وہ ساتھ ساتھ گھنٹے وہ اس دکان کے باہر بیٹھا ہوا تھا بھائی میرے سے یار مجھے برا لگتا ہے خدا کی قسم نہیں کرو اس طرح پلیز آپ لوگ ان کا وقت بھی ضائع ہوا مجھے بہت برا لگا میں نے اس سے جا کے خانہ وانا کھلایا پر اس نے مجھے کہا بات میں باتیں کی بولا آپ سے ملنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہا کہ اچھا نہیں لگتا پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹار نہیں ہیں دیکھیں اتنے زیادہ آپ کے چاہنے والے ہیں تو اتنے زیادہ چاہنے والے تو ایک اسٹار کے ہی ہوتے ہیں تو خیر آپ لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو اس میں میں کچھ اب کہہ نہیں سکتا ہے اریک کا اپنی اپنی ہے اب بھائی سب کو سوچنے کا حق ہے میں جاننا چاہتی ہوں ہم بلکہ ہم سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے اور آپ لوگوں کی دوستی کس طرح سٹارٹ ہوئی یار میرے تو بہت سارے دوست ہیں بیسٹ فرینڈ ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ جو بیسٹ ہو بہت ساروں نہیں کیونکہ اگر کسی کی چار بہنیں ہو یا پانچ بہنیں ہو تو آپ اس سے یہ نہیں پوچھ سکتے آپ کے بیسٹ سسٹر کون ہے ایسا ہوا ہے ایسا ہوتا ہے آپ کے دو بچے ہیں بیسٹ بچہ کون سا ہے بتائیے میں بتا سکتے ہیں میں اپنی بیٹی سے زیادہ پیار کرتی ہوں ایسا سیریسلی آپ تو خودگرز ہوئی اس حساب سے لیکن میرے دوست ہیں زین بہت اچھا دوست ہے کام میں بھی ہے دوست بھی بیسٹ فرینڈ ہے حسام ہے میرا کزن بھی ہے بیسٹ فرینڈ بھی ہے اشفاق ہے میرا دوست بھی ہے اور کام میں بھی آتا ہے کبھی کبھی ساتھ میں لیکن بیسٹ فرینڈ یہ تینوں ہیں اور تینوں میں ایک کا نام لے کے کسی کو ناراض تھوڑی کروں اچھا آپ کا سب سے زیادہ پسندیدہ پرینک کون سا ہے کوئی ایسا کام جو آپ کو دیکھ کے لگاؤ کہ ہاں یہ میری لائف کا سب سے زیادہ بیسٹ ورک ہے یار میں تو اپنے ہر کام کو بیسٹ ہی سمجھتا ہوں کیونکہ میں پوری محنت کرتا ہوں لیکن ہفتہ وصولی پرینک ایک ہے پارٹ ون اس کے دو تین پارٹ اور بنا ہے وہ چیز نہیں بن پائی پارٹ ون ہفتہ وصولی پارٹ ون جو لیاری میں ہوا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت اچھا کام کیا دوسرے نمبر پہ ہے جنرل سٹور پرینک پارٹ تھری چار سے پانچ پارٹ سنس کے پارٹ تھری مجھے بہت پسند ہے اسی طرح موبائل ریپیرنگ کے ہیں اور ایک جو فارا کے ساتھ میں نے پرینک کیا تھا رییکشن ویڈیوز کا چینل نے نے سٹارٹ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ وہاں گئے فارا کے ساتھ جو پرینک ہے آپ لوگ سارے جس نے نہیں دیکھا میں سیزرس کروں گا لازمی آپ نے دیکھ رہے ہیں فارا اتنا زیادہ ہائپر ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب میں آتے ہی میں نے بولا کون ہے میں نے آپ کو بالکل اٹیٹیڈیوڈ میں دیکھا ہے کون کر رہا ہے انٹرویو یہ بیٹھا بیٹھا چل یہ کیا بگواز کر رہے ہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پرینک ضرور دیکھے گا پارٹ پن اور فارا کے ساتھ جو پرینک کیا ہے مہرانے ریکشن ویڈیو پر وہ بھی پرینک دیکھے گا اچھا میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا اور زندگی میں آگے کیا کرنے کا پہنے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کوئی اسی خواہش جو عدوری رہ گئی ہو آگے کام کے حوالے سے میں چاہوں گا جیسے کہ میں نے کہا مجھے ایکٹنگ کا شوق ہے تو میں ویب سیریز وغیرہ بنانا چاہوں گا اور موویز بنانا چاہوں گا اپنے ہی چینل کے لئے ایکٹر یا ڈائریکٹر ایکٹر ڈائریکٹر نہیں ہوں میں ایکٹر ہی ہوں ظاہر ہے اب سٹوری وغیرہ اگر کوئی اور بتا دے تو اچھی بات ہے خود بھی لکھنے کی کوشش کریں گے لیکن میں کوشش کروں گا اور بناوں گا تو مطلب ایسا بناوں گا کہ دیکھنے والا ہو ویسا مطلب سستے بجٹ کا نہیں بناوں گا پھر کچھ بڑا ہی بناوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بنائیں گے تو ظاہر سی باتیں وہ اچھا ہی ہوگا آچھا مہران مجھے ہی بتائیں کہ شادی کا کیا فلان ہے آپ کا شادی تو میری ابھی تک نہیں ہوئی اور کب ہوگی میں چاہتا ہوں کہ ہو کوئی لڑکی آپ ڈھونڈ دیں میں کر لوں گا میں ڈھونڈ کے دوں آپ کر لیں گے آپ کی پسند کیسے یہاں پہ بتا دیں آپ کی پسند ہے کیسی لڑکی آپ کو چاہیے شادی کے لیے یار لڑکی ہو بس یہ تو بہت چھوٹی سے روکارمنٹ ہے آپ بتائیں لڑکی تو ہوگی ظاہر سی باتیں لڑکی سے شادی ہوگی کیسی ہو خوبصورت پڑے لکھی ہونا ہو چلے گی خوبصورت پردے کی پابند ہو یا کوئی بھی ہو پردے کی پابند ہو اچھی بات ہے اور اگر مطلب ضروری نہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں یہ کہوں گا کہ نہیں آپ نے یہ بھی کرنا ہے دستانے بھی پہننا ہے جورابی بھی پہننے according to your family نہیں اب آیا تو پہننا چاہیے دیکھ لیں جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں مہران کی پسند ہے کہ آب آیا تو پہننا ہی چاہیے سب کو دیکھو مرنا ہے سب نے میں نہیں کہتا لیکن مرنا تو ہے لہٰذا آپ مجھے در آرہے ہیں میران یہ بات کر کے نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں اور جتنی لڑکیاں دیکھ رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جو آب آیا نہیں پہنتی کوئی مسئلہ نہیں جو نہیں دیکھ رہی ان کی بات ہو مہران آپ سے بات کر کے اور ساتھ ساتھ اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے یہ ہے ریبیٹ فائر کا اب تک آپ کو موقع دیا تھا میرے سوچنے کا لیکن اب جو ہمارے سیگمنٹ میں آپ سے سوال کروں گی اور سوچنے کا بلکل موقع نہیں دیا جگہ آپ کو فوراں جواب دینا ہے آپ کا فیوریٹ پرینکٹر کون ہے آپ کے علاوہ میرے علاوہ بہت لوگوں کو دیکھتا ہوں بہت لوگوں کو دیکھتا ہوں ایک ہے شاہری آپ کو پسند ہے شاہری شاہری نہیں کسی کی شاہری سوانگ کونسا پسند ہے آپ کو سوانگ مجھے سونو نگم کے بڑے پسند ہے نہیں نہیں سب سے فیوریٹ سب سے زیادہ پسندیدہ سوانگ کونسا ہے بہت سارے ایک تو نہیں کہا سکتا چلے زندگی کا کروا سچ زندگی کا میں سب بتا دوں آپ سوچ رہے ہیں میرے بہت سارے سوالوں کے جواب سکپ کرنا چاہوں گا کڑوا سچ بتا دیں بہت ہی کڑوا سچ کوئی نہیں ہے کونسا پرانا ہیرو اچھا لگتا ہے پرانے ہیرو میں سے کونسا اچھا لگتا ہے سارے پرانے ہیرو میں سے کونسا اچھا لگتا ہے سارے پرانے ہیرو میں نے نام لیا آنیل کپور جھکاس مجھے بتا ہے ہمارا سیگمنٹ یہی ختم ہوتا ہے اور بہت سارے سوالات کے جوابات مہران نے گل کر دی ہماری یوت کو کیا میسیج دینا چاہیں گے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے تو میں کہوں گا میں آج کل بڑا دیکھتا ہوں ایک تو میں جس علاقے میں رہتا ہوں لیاری میں تو کافی لوگ نشوں میں پڑ گئے نشہ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی قسم کا پیسے زیادہ ہیں وہ شراب پیتا ہے جن کے پاس پیسے کم ہیں وہ پھر سگریٹ گھٹکا ان سب میں نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی میں نے الحمدللہ آج تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا کبھی میں نے سگریٹ پیا شوٹ کے لئے جیسے کوئی سین ہو کوئی کیریکٹر ہو تو کبھی ہاتھ میں لے لیا لیکن عادت نہیں الحمدللہ ایسی چیزوں سے دور ہیں اور آپ لوگ بھی دور رہی ہے اور کام کام کرنا بہت ضروری ہے زندگی میں چاہے کام کیسا بھی ہو کوئی بھی ہو کام کرنا چاہیے فارق کبھی بھی نہیں بیٹھنا چاہیے فارق بیٹھنا جو ہے وہ کہتے ہیں خالی دماغ شیطان کا گھر تو دماغ میں الٹسدی چیزیں آتی ہیں اس لئے فارق نہیں بیٹھنا چاہیے تو یہی میسیج میں دینا چاہوں گا بہت اچھا میسیج دیا ہے محران نے واقعی خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام یہی پر ختم ہوتا ہے بہت اچھا لگا محران آپ سے بات کر کے اور بہت ہماری ویور کو بھی اچھا لگا ہوگا آپ کی زندگی کے بارے میں جان کر کہاں سے آپ نے شروعات کی تھی اور ماشاءاللہ سے آج آپ جس مقام پر ہو آپ چاہے مانے یا نہ مانے لیکن ہمارے لئے اور سب لوگوں کے لئے آپ ایک سٹار ہو تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت تعریف کر دی میری تو اس کے لئے شکریہ تینکیو سو مچ محران آپ کا شکریہ یہاں آنے کے لئے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیرے کے لئے یہاں آیا اچھا لگا آپ لوگوں سے تینکیو سو مچ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے لوں گی اجازت ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کے لئے اللہ حافظ